جنجاروں نے دون کو شہید کیا گیا آپ سب کو پتا ہے کہ آج ہم بھی ہمارے کارے کرتا ایک کارے کرتا ہمارا شہید ہوتا ہے تو دس کارے کرتا نیشنلزم کا جو جنڈا جو ایک لڑائی انہوں نے نمن کرتے ہیں اس کے فادر صاحب کو اس کے بائی صاحب سبوں کو ہم نمن کرتے ہیں اور ان تینوں نے اپنی زندگی نچھاور کر دی اپنی زندگی کو قربان کر دیا ہے بی جے پی کے پر بی جے پی اپنی زندگی نچھاور کر دیا ہے بی جے پی اسی دن پچھلے سال ہمارے تین جو ہمارے جنجاروں نیتے مانے جاتے تھے لوگوں کے ہمدرد مانے جاتے تھے وسیم باری اس کا بائی عمر سلطان اور اس کا فادر بشیر باری صاحب ان کو شہید کیا گیا اور آج ان کو سٹیٹ آفیس بارتے جندہ پارٹی کشمیر میں خراج یاکی در پیش کی ان کو پرنم یقین مانیے ہم نے کافی ان کو مس کرتے کیونکہ انہوں نے واقعی میں جو ایک جھنڈا اٹھایا تھا کہ ہر گریب کے گھر پہنچنا ہر گریب کو جو سینٹر سے جو سکیمیں ہوتی تھی گریب کے لیے ان کو وہ عام گریب تک پہنچاتے تھے یہ ان کا کام تھا لیکن بدقسمتی سے وہ دشونوں کو راست نہیں آیا اور ان تینوں جو ان کی جو پوری فیملی تھی اس کو شہید کر دیا گیا آج ہم نے پرنا مانکھوں سے ان کو یاد یہاں پر کیا اور واقعی میں مطلب آپ نے باہر دیکھا اسی سال ہمارے اٹھارہ جو کاری کرتا ہے اور بڑے کاری کرتا ان کو شہید کیا گیا مختلف پورے کشمیر کے ڈسٹرکس میں تو آپ سب کو پتا ہے کہ جتنے ہمارے کاری کرتا ایک کاری کرتا مارا جاتا ہے تو دس کاری کرتا زندہ ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایک تو ماردان آج کے اس دن سے ہم یہی جو مو کشمیر ایڈمیسٹریشن لیفٹنر گورنر صاحب سے درخواست کریں گے جو گراس روٹ لیول پہ جو لوگ یہاں پر پولٹیکل لوگ کام کرتے ہیں ان کو سیکیورٹی ایک آنڈیشن فراہم کی جانی چاہیے تاکہ جو ایک سسٹم ہے ڈیموکریسی کا وہ یہاں پر گراس روٹ لیول پہ سٹرانگ ہو دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ دو سالوں میں کافی اب کشمیر میں بدلہ آیا ہے آپ سب کو جیسے پتا ہے کہ جو حالات کشمیر میں ہوتے تھے یہاں ہر ایک کا دن منایا جاتا تھا چاہے وہ پولٹیکل ہوتا تھا کوئی اور ہوتا تھا ہر ایک دن ہرتال ہوتا تھا لوگ پک گئے تھے آج آپ دیکھیں ان دو سالوں میں کہیں آپ کو ہرتال کی سٹرائک کال نظر نہیں آئے گی کہیں پر آپ کو پتھراو نظر نہیں آئے گا آج لوگ بچارے اب جینا چاہتے وہ اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا چاہتے اچھے سکولوں میں ان کی بچوں کی پڑھائی ہو اب لوگ ان سب چیزوں سے تنگ آئے اور جس طریقے سے کل آپ کو پتا ہے آئی جی کشمیر ویجی کمار صاحب نے کل ہی اس پر ایک پریس ریج جاری کیا تھا کہ نہ ہی آج یہاں انٹرنیٹ بند ہوگا نہ ہی کوئی یہاں پر رسٹکشنز رکھی جائے گی لوگ آرام سے اپنا جو کاربار ہے یا جو ان کا کام ہے وہ کر سکتے ہیں ان کو کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی اور میں دیکھ رہا ہوں میں جب آفس یہاں نکلا تو جن معمول کی زندگی تھی وہ پٹری پہ تھی ایسا کہیں مجھے کچھ لگانی ہے اور مجھے لگتا ہے لوگ یہ سب چیزیں بھول چکے ہیں لوگوں کو آگے بڑھنا اب جمہو کشمیر کو آگے بڑھنا